نیند کیوں رات بر نہیں آتی نیند آنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو اول ڈ ایج میں تو آتا ہی آتا ہے لیکن کئی دفعہ پہلے بھی آ جاتا ہے ہاں ان لوگوں کو بھی ضرور آتا ہے جو عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو بھی ضرور آ جاتا ہے جو سوچوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے نیند آنے کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم جسم کو آنے لگتا ہے اگر آپ نیند پوری نہیں لیں گے آپ دن بھر جو کام کاج کرتے ہیں دماغ آپ کا کام کرتے ہیں باڈی آپ کی کام کرتی ہیں اس میں تکاوت آتی ہے سیلز اگزاسٹ ہو جاتا اور جب آپ رات کو سوتے ہیں تو ان کو ریسٹ ملتا ہے اور آپ کے جو آرگنز کے سیلز ہیں وہ سب رپیر ہوتے ہیں سب کانشیس جو ہے ہمارا اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی رپیرنگ ٹیم میں نکلتے ہیں جو پوری باڈی گل سیلز کو جب رات کو سوتے ہیں تو اس وقت رپیر کرتی ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو فریش ہو اسی طرح ہمارا مائنڈ فریش ہو جو تھکا ہوتا ہے دن کے بھر کے کام کاج کے بعد آپ نے اکثر خود محسوس کیا اور حسوس کیجئے کہ یہ دل جو رزانہ ایک لاکھ تین ہزار چھے سو اسی دفعہ دھڑکتا ہے سچ ہے ہیوی ڈیوٹی پاپ آپ کیلکولیشن سامنے دیکھ لیجئے بتر دفعہ ایک منٹ میں اور چوبیس گھنٹے میں کیا ایک لاکھ تین ہزار چھے سو اسی دفعہ آپ کو پتہ ہے اس کی بیٹری کب چارج ہوتی ہے اس ہیوی ڈیوٹی پاپ کی رات کو آپ جب سوتے ہیں جب آپ نیند میں جاتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس ہماری روح کو اصل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے جس سے بیٹری چارج ہونے لگتی ہے اور نہ چارج ہو اگر یعنی آپ نہ سو پائیں آپ سات سے آٹھ گھنٹے کی ڈیپ سلیک نہ لے پائیں اس سے کیا ہوتا ہے اگلے دن جسموں جان جنجلائے رہتے ہیں نہ دماغ سکون میں ہوتا ہے نہ دل جو ہے اس کی بیٹری چارج ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے پورا دماغ اور جسم جنجلائے رہتے ہیں ڈیٹیشن سارا دن رہتے ہیں دماغ بھی جنجلاتا رہتا ہے جسم بھی تھکا تھکا سا رہتا ہے تو اس لئے نیند انتہائی ضرور رہی ہے نیند نہ آنے کے تین کاؤزز ہیں محترم ناظرین تین کاؤزز پہلا تو وہ تصور کیجئے جب چھوٹی عمر میں تھی اور ہماری مائیں سوتے وقت گرم دودھ کی پیالی ہمیں لا کے دیا کرتی تھی کہ یہ سوتے وقت لے لیں جن لوگوں کو نیند نہ آ رہی ہو ایک سبب تو ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کیلشیم کی کمی ہے اگر کیلشیم کی کمی ہو تو نیند نہیں آئے گی تو بیسٹ آپشن ہے کہ آپ ٹیسٹ کرائیں کیلشیم کا اور اگر کمی آئے تو پوری کر لیجئے نہیں تو ٹویل ہنڈرڈ میلی گرام کیلشیم ایٹ ڈا ٹائم آف بیڈ یعنی سوتے وقت لے لیجئے انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی دوسری سب سے جو کامن پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات سوچوں میں رہتے ہیں لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو دن بار جتنا کام کاج ہوتا ہے جو کامیابیاں نکامی ہوتی ہیں آپ کو دماغ کو ان پر تھوڑا سا سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا ایسے کیوں نہیں ہوا ویسے کیوں نہیں ہوا کل کیا کرنا ہے مجھے کیا کیا کام بکایا رہ گئے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب تک آپ سونے کے لیے نہیں لیٹیں گے سوچنے کے لیے لیٹیں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی دماغ کی ایک فریکوینسی ہے سوچوں کی ایک فریکوینسی ہے جس حالت میں میں اور آپ بیٹھے ہیں یعنی میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اس میں ہمارے سوچوں کی فریکوینسی جو ہے وہ ایک خاص فریکوینسی ہے جس سے ایکٹیو سٹیٹ آف مائنڈ رہتی ہے اور اگر آپ اس کو لو فریکوینسی پر نہیں لائیں گے یعنی الفا سٹیٹ کے نزدیک نہیں لائیں گے 3.5 to 7 سائیکل کے سیکنڈ کے درمیان میں نہیں لائیں گے اپنی سوچوں کو یعنی سلو سوچیں بہت کم سوچیں نہ ہونے کے برابر سوچیں اس وقت تا کوئی نین نہیں آئے گا میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ وہ لوگ جو نین کی گولی بھی لے لیتے ہیں اور پھر بھی نہیں سو پاتے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی دماغ کی ایکٹیوٹی شروع کر دیتے ہیں مثلا یہ موبائل یہ آج کل سب سے بڑی خواست ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ویٹس ایپ پہ کیا آیا ہے کوئی گروپ مش تو نہیں ہو گیا اور جب اس میں جاتے ہیں تو ہمارا دماغ کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر اگلی سوچوں کے اس طرح درمیان کہ میں نے کیا ٹویٹ کرنا ہے اس نے کیا کرنا ہے موبائل پہ کیا ویٹس ایپ پہ کیا آیا میں نے کل کل کرنا ہے اور پھر سوچوں کا نیا انداز شروع ہو جاتا ہے جب تک آپ پر اپنی سوچوں کو لو نہیں کریں گے اس وقت تک بھی قطن نہیں دے آئے گی اور تھرڈ جو موسٹ کومن اس کا پرابلم اسپیشلی اولڈ ایج میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری ہڈیاں کمزور ہونے لگتے ہیں ایجنگ پروزیس میں جب باتیں آئیں گے تو ہماری نوز بھی سکڑنے لگتی ہیں ایترسلورسز ہو جاتا ہے نوز کی لچک جاتی رہتی ہے ان کے اندر اور باہر سویلنگ آ جاتی ہے اسی طرح ہماری ہڈیاں کچھ چیزوں سے بنی ہیں ان کے اندر جب وہ کیمیکلز نہیں جائیں گے لیٹسے ہڈیاں جن پر دماغ بھی کھڑ ہے اور ہماری باڈی، ٹانگیں بغیرہ بھی کھڑی ہیں وہ ساتھ چیزوں سے بنی ہیں کیلشیم، وائٹیمن ڈی، مگنیشیم، فاس فورس، سلیکان، کوپرین، فلورائی جب اس میں پرابلم آ جاتا ہے کم ہی آ جاتی ہے کچھ اسیں ریاکشن سے ایبزوب ہوتی ہیں لیٹسے ہی، وائٹیمن ڈی کے بغیر کیلشیم بھی جذب نہیں ہوگا واضحہ مثال اس کی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر لون ہے آپ اس کو کھاد اور پانی دیتے رہتے ہیں لیکن اوپر کوئی کپڑا گرا رہتا ہے یہ کوئی چیز اور سورج کی چھوائے نہیں پڑتی تو وہ کبھی سوز نہیں رہے گا اس لیے کہ وائٹیمن ڈی کے بغیر کیلشیم جذب ہی نہیں ہوگا جو میں نے پہلے کاؤس بتایا تو جب یہ چیزیں کی کمی آنے لگتی ہے تو نفس کی چاؤ پیدا کرتی ہیں سارے دن گردن موگ کرتی ہے سار موگ کرتے ہیں بازو موگ کرتے ہیں ٹانگیں موگ کرتے ہیں تو فلکچویشن آ جاتی ہے اگر یہ سی ون سی ٹو جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں وہاں سے یہ اس میں ڈسک بلج ہو جائے ڈسک پلٹویجن ہو جائے تو اس صورت میں بھی پریشر آ جاتا ہے پوری آکسیجن نہیں جا پاتی دماغ کو نہیں جا پائے گی اور جب وہ دماغ سٹریس میں رہے گا تو اس وقت اس میں پرابلم آنا چروع ہو جائے گا اور آپ کی نید اول تو آئے گی نہیں اگر آگئی تو دو تین گھنٹے بعد پھر آپ کی آگے جائے گی کیونکہ دماغ انریسٹ محسوس کرے گا انکمفرٹیبل محسوس کرے گا کھچاؤ محسوس کرے گا آکسیجن کی کمی محسوس کرے گا اور اس حالت میں بھی آپ کو نید میں آئے گا تو اگر آپ کا سی ون سی ٹو پرم پرابلم ہے تو اس کو ایک تو اجسٹ کرائیے کائیروپیکٹر سے دوسرا جو کمی آگئی آپ کے سپائنل کارڈ میں تاکہ بار بار یہ تکلیف نہ آئے تو اس کا بھی ٹیپمنٹ کروائی ہے تو ناظرین یہ نید ایک انتہائی ضروری عمل ہے اس کے بغیر کوئی پرابلم حل نہیں ہوتا اگلہ دن جسموں جنجلائے رہتے ہیں اور ایجنگ بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے ایجنگ پروسیس ہمارے سارے آرگنز جو ہیں وہ جنجلائے رہتے ہیں اور ان میں کمی پرابلم آنے لگتے ہیں اور آشتہ آشتہ خراب ہونے لگتے ہیں اور اگر وہ لوگ جو بہت کم نین لیتے ہیں ان کا دماغ بھی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کا وزن بھی بڑاپے میں کام ہو جاتا ہے دماغ میں اب رسج کر لیجئے گا انٹرنیٹ پر رسج کر لیجئے گا کہ کمی آگئی تو نین انتہائی ضروری ہے اور اگر یہ تین کاؤز جو میں نے مینشن کیے یہ دور کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ایڈیکوئٹ نہیں دائے گی کافی نہیں دائے گی اور سات سے آٹھ گھنٹے سونا انتہائی ضروری ہے تیک کیر اللہ حافظ